موسیقی پراتمک چکت سا آپات کالستیتی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے مری جلدی ٹھیک ہو جائے چوٹ لگنے پر چوٹ والے پورے بھاگ کو سابن پانی سے صاف کریں گھاؤں کو دبا کر رکھیں جب تک خون کا بہنا بننا ہو جائے گھاؤں پر پٹی بھانے موچ آنے پر موچ آنے پر پروافت انگ کو تھوڑا اوپر رکھیں تاجی موچ پر برف لگائیں رکت کا بہنا سب سے پہلے خون کے پرواہ کو روکنے کی کوشش کرنے چاہیے کپڑے ہٹا کر گھاؤں پر ملہم لگا کر ہاتھ سے دبا کر رکھیں چوٹ لگے انگ کو دل سے کچھ اونچا اٹھا کر رکھیں بھاری وستو جیسے شیشہ بال کپڑے آدھی گھاؤں سے نکال دیں کس کے صاف پٹی بھان دیں ہو سکے تو مریج کو کسی رجائی یا کمبل میں لپیٹ دیں جس سے اس کے شریر کی گرمائی بنی رہے یا دی کھون پٹی سے بہار نکلتا نظر آئے تو اس پر گوج یا روئی رکھ کر دبا کر ایک اور پٹی بان دیں ہاتھ یا پیر سے کھون کا پرواہ روکنے کے لیے ٹونے کے کی مدد بیچ لی جا سکتی ہے یہاں ایک ربر کی پٹی ہوتی ہے جس سے کھون کی نلیاں کو دبایا جا سکتا ہے اسے کیول کچھ سمیں تک ہی لگا کر رکھیں اور کھول دیں اور پھر بان دیں یہ جروری ہے کہ آپ چوٹ لگے بھاگ کو کم سے کم ہلائیں اور مریج کو شگر سے شگر ڈاکٹر سیوہ پردان کروائیں ہڈی کا ٹوٹنا ہڈی ٹوٹنے پر تیور درد ہوتا ہے اور شریر کے اس بھاگ میں سوجن ہو جاتی ہے شریر کا وہ بھاگ کچھ موڑا لٹکا ہوا موٹا یا چھوٹا نظر آتا ہے پرباوت انگ کا اپیوک کرنے سے کٹھنائی ہوتی ہے پراتھمک اپچار کا ادشی پرباوت شریر کے انگ کو ستھر رکھنا اور سہرہ دینا ہے چھوٹ لگے حصے کو چپٹیوں یا پٹیوں سے سر رکھنا ہے پٹیاں نہ ملنے پر آپ دوپٹا رومال لمبی دھو سوستو ہلنے سے بچائیں تانگ کی ہڈی ٹوٹنے پر آپ دونوں تانگوں کو باندھ کر ستھر کریں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹنے پر باجو کو نبی ڈگری تک موڑے اور کندے سے لٹکے تریکون سلنگ سے باندھ دیں جل جانے پر جلے گھاؤ کو تھنڈا ہونے دیں گھاؤ کو ساف تھنڈی پٹی یا کپڑے سے ڈھگ دیں چھالوں کو دبائے یا فوڑے نہیں درد نوارک گولی دیں اور اسپطال تک پہنچائیں بجلی کا جھٹکا پیڑیت کو چھونے سے پہلے بجلی کو بند کرنا یاد رکھیں سانس لیتے ہوئے مریج کو ریکاوری پوزیشن میں لٹائیں نہیں تو اسے کرترم سانس دیں ڈاکٹر کی ساہتہ